سب جب کوئی ترقی کرتا آنا تو بلیم اس پر ہی لگتے ہیں اور جیسے ابھی ایک دو دن ہی مل ہوئے ہیں جیسے نمجید بیٹو ہے ربنید بیٹو ہے اور شوشیل رنکو ہے یہ بڑے جو لیڈر آئی ہیں ابھی بی جے پی پہ تو ایک بی جے پی دن پر دن مضبوط ہو رہی ہے اور دوسری پارٹی جو کمجور ہو رہی ہے بلکل ہے اگر دیکھیں یہاں پر میرے کو لگتا ہے کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ یا تو سینٹر سمجھ نہیں رہی ان کو یا سینٹر نہیں سمجھ رہی ان کو کسنا کچھ جیسے بولتا نا کہ تال میں نہیں واپس پہ سو اگر بلو یہاں پر بی جے پی کی سرکار بنتی ہے یہ میرے اپنی یہ تو یہاں پر دیکھو دوسری سٹیٹ ہے جو بہت پچھے تھی بہت پچھے وہ عمر سے آگے جا رہی ہے اور ہم پچھے کو جا رہے ہیں سو فیکٹری آنی آ رہی کوئی اور یہاں پر کچھ کام کا نکری آنی ہے سو اس لیے میں سوچنا ہوں کہ اگر جس دن بازبہ کے سرکار بنے گی وہ اس لیے بھی کام کریں گے وہ کہ پہلی بار سرکار بنی ہیں اور زیادہ کام کریے تاکہ ملو ہم یہاں پر ملو ایک مضبطی بنا پائے پنجاب کے لوگوں کی یہ بدکسمتی رہی ہے کہ جو کے اندر کے سرکار کے خلاف ہمیشہ الٹی سرکار پنجاب میں چنی گئی ہے یہی کارنے کی پنجاب آج کبھی پہلے نمبر پہ تھا آج ستائی ویٹھائی سو نمبر پہ آگیا ہے دیکھو یہ بھی کاران ہے پر کئی بار ایسا بھی تھا جب وہ سینٹر میں بھی بھی کانگرس تھی یہاں بہت بار ایسا بھی تھا پر ان کی آتھر سے ان کی نیتی نہیں سے صحیح ہوں گی اس لیے ملو کانون ویرستہ کیسے دیکھتے ہیں پنجاب میں کانون ویرستہ تو دھیلائی ہے بہت مہارا ہے اس کے اس کے بارے بھی زیادہ نہیں بولنا چاہیے لیکن ملو اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے ملبوط اتنا نہیں ہے کیا لگتا ہے جی ڈیش میں لوگ سبا چناؤ جیسے کی گلو ہو چکا ہے لگتاز جیسے کی تین قدل بھی ہو رہے ہیں تو پنجاب کی استحتی کو اب کیسے دیکھتے ہیں موجودہ کی سرکار کے بدائے کو اور ایم پی شوڑ کے بی جی پی ہو جائے ہیں دیکھو انہوں نے ایک دیکھ لیا سسٹم کی بھائی جو یہ سرکار ہے جھوٹی جھوٹ کی سرکار ہے اس پہ کوئی لانگ فیوچر نہیں ہے کہ اللہ مان صاحب کیا کرے گا بلو مان صاحب دیکھو مان صاحب کو میں بلوں گا وہ اچھا بندہ ہے اچھا ایک ایماندار ہے پن لیکن زب وہ پورا سنٹھن باقی دوسرا ایسے وہ دھیلا دھلا تو ایک کلنا بندہ کیا کریں گا جیسے ہمیشہ جی نے پچھلے دنوں یہ کہا تھا کہ ہم جمہو کشمیر کے لیے ایک الگ پلین بنا رہے ہیں وہاں پہ ترسل سکتا گھارہ توڑی ہے اس کے بعد انہوں نے بولا ہے کہ بھولنگیوں پہ لے کے جائے گا جو بلکل ملو بھی میں پچھے گیا تھا ابھی جمہو گیا تھا ڈاکٹر زیتندر کی کیمپین پہ تو وہاں پر دیکھا میں نے بڑے ایکسائیڈر لوگ ہے اور بڑے خوش لوگ ہے خوش ہو ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہی پسہ دیکھا تھا جب سے تین سو سوتر دھارہ ہٹائی گئی ہے اور وہاں پر اب وہ عام بندہ گھوم سکتا روڑ پہ پہلے تو سارے لوگ پتھر ملو لوگ ایسے ڈراتے تھے کہ بھی پتھر یا ملو بندوق اب وہ اس ایک نیڈر گھوم رہے ہیں پورے جمہو کشمیر پہ اور وہ ترقی کے اور جانا چاہتا ہے میں رکھوں نہیں لگتا کسی کا بھی ماتا بیتا سونچتے سونچتے ہوں گے کہ میرا بچہ گلت رستے پہ جائے میں رکھوں نہیں لگتا کہ کسی کے ماتا بیتا سونچتے ہوں گے سارے تو آج کی ڈیٹ پہ وہاں دیکھئے سب کے پاس موبائل کمپٹر کالج جا رہے ہیں سکول جا رہے ہیں ترقی کر رہے ہیں تو وہ دیکھنا چاہیں گے کہ دوسرا پچھے اسی اس پہ جائیے ملو بڑے خوش ہے اور آگے آنے 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 والی ٹائم پہ اور اور ان کو جو جیسے بہتا ہے نا کی آپ نے بولا عمید شاہد نے ملو ایک پلان ہے من ان کے دماغ پہ تو اور ترقی کریں گا جب ملو بندوق دیکھو یہ پتا کیا ملو نا جیسے کرنی یا سی بھڑتی اگر گلت ہوئیں گا تو پھج جائیں گا سچا ہوں گا تو چھوٹ جائیں گا بات قدم بات قدم بات قدم